بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پریسیز بھی کہتے ہیں اس کی دو ٹائپز ہوتی ہیں یہ ہائپو یہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہائپر پیگمینٹڈ بھی ہائپو پیگمینٹڈ کا مطلب ہے کہ ان کا کلر یعنی ان نیشانوں کا کلر سکین Page même یعنی ان تھوڑا لائٹ ہوتا ہے یعنی ان تھوڑا بدل ش permanence ہائپر پیگمینٹڈ کا مطلب ہے کہ ان کا کلر سکین کے کلر سے تھوڑا سا ڈاک ہوتا ہے یعنی ان تھوڑا سا عام اس ٹائپ نظر آتے ہیں یہ ڈیزیز عام طور پر ان علاقوں میں زیادہ ہے جن کی آبا ہوا تھوڑی گرم ہے اور اسی طرح یہ ان لوگوں میں کچھ چیز کے جان سے زیادہ ہوتے ہیں جن کو پسینہ زیادہ آتا ہے یہ نشان خطرناک نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ پرمنٹ ہوتے ہیں اس کی ٹیٹمنٹ کے بعد یہ کچھ عرصے میں یہ ختم ہو جاتے ہیں اور نہ ہی یہ ایسی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے کچھ لوگوں میں تو یہ گرمیوں میں یہ نشان بن جاتے ہیں اور سردیوں میں یہ ختم بھی ہو جاتے ہیں اس کی ٹیٹمنٹ میں سب سے پہلے یہ ہے کہ روزانہ ایک یا دو دفعہ شاور لیا جائے روزانہ نہایا جائے اور اس ایریا پر جس جگہ پہ یہ نشان ہے اس کو انٹی فنگل سوپ یا انٹی فنگل شیمپو کے ساتھ اس کو دویا جائے انٹی فنگل سوپ یا شیمپو لگا کے آٹھ سے داس میٹ ویٹ کیا جائے اور اس کے بعد اس ایریا کو دو لیا جائے اس کے بعد اس پر لگانے کے لیے مختلف قسم کی انٹی فنگل کریمز اور لوشن بھی ہوتے ہیں جو دیے جاتے ہیں اور موسٹلی یعنی نائنٹی پرسن سے زیادہ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو انہی دو چیزوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں یعنی کریم لگا کے اور اس ایریا کو انٹی فنگل شیمپو یا سابن سے واش کر کے کچھ لوگوں میں یہ بار بار یہ پرابلم ہوتی ہے تو ان کو اس کے لیے انٹی فنگل جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو کیپسل ہوتے ہیں وہ دینے پڑتے ہیں اور بہت سے تھوڑے سے پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اس پر ہر کھلی کی خارش کھل ہوتی ہے تو ان کو ساتھ ایچنگ کے لیے یعنی انٹی ہسٹرامین ٹیبلٹ بھی دینے پڑتی ہے اگر آپ کا اس بیماری یعنی ٹینیا ورسیکلر کے مطلع کوئی کوئی کوئیسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا اور اپنے بیاروں کا بہت سا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ